اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو اور مزیدار ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہمتھائے اور شامو کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں آپ بھی اگر ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں دوستو بات کر لیتے ہیں شامو کی شامو ایک ایسی بریڈ ہے جس نے پاکستان میں آنے کے بعد ایک تہل کا مچا دیا ہے اور پچھلے چند سالوں سے بہت سے شکینوں کی توجہ کا مرکز بھی رہا ہے لیکن دوستو آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ اللہ تعالی نے جہاں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خوبی رکھی ہے وہاں کچھ نہ کچھ خامی بھی اسی چیز میں رکھی ہے دوستو شامو بہت ہی خوبصورت بریڈ ہے اور اس کی سٹرننگ پوزیشن بالکل ایک انسان کی طرح ہوتی ہے گیبریڈ جیپین جرمنی اور برازیل وغیرہ میں پائی جاتی ہے بہت سے لوگ اپنے پنجروں میں اس کا شوک رکھتے ہیں اور پاکستان میں تو اس کا بچہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیان بھی سیل ہو رہا ہے شامو کی فارمنگ کو بہت سے لوگوں نے سائٹ بزنس کے طور پر بھی لے لیا ہے دوستو یہ تو تھی کچھ خصوصیات شامو کی جو ہم نے آپ کو بتائیں لیکن اس کے برقص آپ کو بتاتا چلیں کہ شامو فائٹر بیٹ نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ اسے فینسی بھی کہتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو اسے اصیل ماننے سے بھی انکار کر دی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لڑائی میں بہت ہی کمزور ہوتے ہیں ان کی سٹرننگ پوزیشن اس طرح کی نہیں کہ لڑائی میں اچھی پرفارمس دے سکیں گرچہ ان کے پنجے بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں لیکن جب ان کا مقابلہ تھائی جیسے ہوشار اور چلاک مرک سے ہوتا ہے تو شامو کی ایک نہیں چلتی دوستو تھائی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تھائی لینڈ کی بریڈ ہے یہ بلیک ریڈ اور وائٹ آئیز میں پائی جاتی ہے یہ ایک انتہائی چلاک اور خطرناک قسم کی بریڈ ہے اور فائٹر میں بہت سا نام بھی کما چکی ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تھائی اسیل کو اپنے بنجرے میں رکھے یہ تھائی کی چلاکی ہی ہے کہ یہ ہر ہونے والی لڑائی میں فاتح قرار پاتا ہے بہت سی لڑائیاں ایسے بھی ہیں کہ جب تھائی کا مقابلہ پاکستانی بریڈ سے ہوتا ہے تو تھائی کی بھی ایک نہیں چلتی دوستو یہاں آپ کو ایک انٹرسٹڈ بات بتاتے چلیں کہ تھائی کو سوپر نیک لوکر بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ اس کا لڑائی میں گردن میں گردن ڈال کر لننا ہے اس کی ہی خصوصیت اس کو دوسرے مرگوں پر ممتاز رکھتی ہے اس پریڈ کے چکس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس پریڈ کا چکس پانچ ہزار سے دس ہزار کے درمیان سیل ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو ایک حقیقت سے بھی آگاہ کرتے چلیں بہت سے لوگ تھائی کو کروس کرا کر اسے پیور کہہ کر بیچ رہے ہیں حالانکہ وہ پیور نہیں ہوتا دوستو یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کبھی تھائی کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں لیکن ہم آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ قدرت نے ہر چیز میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خامیہ بھی رکھی ہوتی ہیں تھائی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت زیادہ برداشی نہیں ہوتے یعنی جب ان کا مقابلہ کسی بھاری ویڈ سے کروا دیا جائے تو یہ بہت زیادہ وزنی چوٹ برداش نہیں کر پاتے اس لئے بہت سے لوگ ان کو کروس میں لڑواتے ہیں لیکن دوستو ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ فائٹ ایک اچھی چیز نہیں ہمارا اسلام بھی ہمیں اس سے سختی سے منع کرتا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مرگوں کو کبھی لڑوایا نہ کریں کوئی باتیں بتانے کا مقصد محض آپ کو انفرمیشن مہیا کرنا تھا بہت سے لوگ ابھی بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ شامو بھی انہی خصوصیت کا حامل ہے جن کا تھائی لیکن دوستو ایسا نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو آپ کے گوشت گزار کی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی گر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہماری باتیں آپ کو کیسی لگتی ہیں دوستو انشاءاللہ ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ